امام کو سمجھیں ہم امام کو نہیں سمجھتے ہم نے امام کو بس ٹھیک ہے مجلس میں امام کو سن لیا اس کے بعد زندگی میں گھر میں بس کوئی کال پڑھ لیا کوئی دیکھ لیا امام میری زندگی میں کہاں ہے امام میرے صبح اور روز میں کہاں ہے امام کا وجود میرے وجود کے ساتھ کتنا اٹیچ ہے امام تو ہے امام تک تو میرے سارے معاملات پہنچتے ہیں میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا اب مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ دو مجلسیں روزانہ ہیں کم سے کم اب یہ نہیں پتا چلتا کون سا واقعہ ہے یہاں بڑا تھا کون سا واقعہ ہے آپ بقولیں کہ مولانا صاحب آپ کی اتنی بھی یاد داشت نہیں ہے تو یہیں سے تو پتا چلتا ہے کہ انسان ضعیف کتنا ہے یہیں سے تو پتا چلتا ہے کہ محتاج کتنا ہے علامہ تبا تبائی کا واقعہ تفسیر جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی اتنے بڑے عالم اتنے بڑے وقت آیا یاد داشت بھول گئے یاد داشت بھول گئے کیوں؟ اسی سے پتا چلتا ہے کہ انسان کا وجود اس کے وجود کا محتاج ہے محتاج ہے جوان کا واقعہ جوان مجلس کے اندر بیٹھے ہیں مجلس کی زینت ہیں جوان جوانوں کو مجلس مسجد دونوں کو بھرنا چاہیے عزیزانہ محترم مزرگوں کو خدا سایہ قائم رکھے ہمارے پر اور بہت لطف کرتے ہیں کہ مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں لیکن جوانوں کی مجلس ہے جوان کا واقعہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تہران میں نشے کرتا تھا غلط کاموں میں ملوث تھا ایک دن دیکھا کہ یونیورسٹی سے ایک بس ہے جو مسجد جمکران جا رہی ہے مسجد جمکران آپ کو پتا ہے کہ کم میں کچھ فاصلے پر مسجد ہے جو وقت کے امام سے منصوب ہے جیسے مسجد سہلہ ہے کوفہ میں اسی طرح یہ مسجد ہے بہرحال مسجد سہلہ بہت پرانی ہے اس کا درجہ اس کا مقام بلند اور افضل ہے لیکن یہ مسجد بھی کسی سے کم نہیں ہے یہاں بہت معجزات ہوئے ہیں لوگوں کو امام نے خود شفاہ عطا کی ہے خود مسجد میں جائیں تو مسجد میں بغیدہ ریجسٹر ہے جس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ ہیں وہ جوان اپنی نیورسٹی کے سٹوڈنٹ کے ساتھ گیا جمگران اس کے بعد وہ پورا گروپ اٹھا اور وہ آیت اللہ عظمہ بہجت کی خدمت میں پہنچا جب آیت اللہ عظمہ بہجت کی خدمت میں پہنچے تو آغا بہجت سب سے گفتگو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے اب اس کے دل میں وجود میں زمیر نے بولا کہ یہ میری طرف کیوں نہیں ہے متوجہ یہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں بلکل ایسے کہ آپ کسی شخصیت کے پاس جائیں اور وہ آپ کی طرف دھیان نہ دے تو آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا یا میرا لباس صحیح نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے انسان اپنی طرف متوجہ یہ جوان اپنی طرف متوجہ ہوا تو اس کے زمیر نے ایسے کہا کہا کہ تمہارے کون سے اچھے کام ہیں جو یہ تمہیں دیکھیں یہ سننا تھا اپنے آپ سے جب اس نے گفتگو کی اس کا دل منقلب ہو گیا اولیاء خدا کی ایک نگاہ دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے یعنی ان کا نہ دیکھنا اس جوان کو تبدیل ہو گا یہ گیا اس نے سارے کام چھوڑ دیئے پورا ہفتہ کوئی برا کام نہیں کیا اگلے ہفتے پھر یہ اپنی انیورسٹی کے ساتھ گیا اور پھر جب آغا کی خدمت میں پہنچا تو سر جھکائے کھڑا تھا تو اس کے برابر والے نے اسے کونی سے اشارہ کیا کہ آغا تم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جب اس نے آغا بحجت کی طرف دیکھا تو آغا فرماتے ہیں تم نے پورے ہفتے اپنے وقت کے امام کے دل کو خوش کیا نقاف کیا تو آغاว کوٹ سکت پاہ گیا کری گیا موسیقی